آپ کو ایک بڑا مزیدار واقعہ سناتا ہوں سیدنا شیح عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کر شیطان کے ساتھ ٹاکرا ہو گیا ایک مرتبہ شیح عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے سفر پر جا رہے تھے راستے میں پانی کی طلب ہوئی پیاس بھی تھی اور وضوح کے لئے بھی پانی چاہیے تھا تو یکا یک دیکھا کہ ایک بادل آ گیا بادل نے آ کے آپ پہ سایہ بھی کیا اور اس میں بڑا نور چمک رہا ہے اس میں سے ایک نورانی جو صورت ہے وہ نمودار ہو رہی اور وہ جو صورت نمودار ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اے عبدالقادر تم نماز کے لیے وضوح کے لیے جو پانی تلاش کر رہے ہو رہنے دو میں نے تمہیں ساری نمازیں معاف کرنی تم نے اتنی عبادت کر لی ہے تم نے اتنا وہ ریاضت اور مجاہدہ کر لی ہے کہ تمہیں تمہاری ساری نمازیں معاف سیدنہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی نے فوراں پڑا تو وہ جو نورانی صورت تھی وہ دھومے میں بدل گی بادل بھی چھٹ گیا ختم ہو گیا تو ساتھ ہی جو شیطان تھا وہ اپنی اصل شکل میں سامنے آ گیا تو شیطان نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں تو سیدنہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد سنبھایا کیوں کہ تُو نے مجھے حرام کام کی طرف لگایا اور نیکی کے کام سے روکا یہ کام اللہ پاک جللہ شانہو یا اللہ کے نواروں تجلیات یا اللہ پاک ملائکہ تو کر نہیں سکتے تو یہ کام یقینا تیرا خبیص اور شیطان لائین کا ہی ہے تو وہ شیطان کہنے لگا کہ عبدالقادر آج تو آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا سیدنہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی نے پھر جواب دیا فرمایا نہیں مجھے میرے علم نے نہیں بچایا مجھے میرے اللہ نے بچا لیا وہ شیطان پھر احران وہ اس نے کہا کہ جو پہلے میں نورانی شکل میں آیا تھا نا میں نے اس سے بھی کئی لوگوں کو گمراہ کیا پھر اس کے بعد یہ جو بعض لوگ جو اس سے بچ جاتے تھے تو پھر میں جب ان کو یہ کہتا تھا نا کہ تمہارے علم نے بچا لیا ہے تو بہت سے لوگ یہاں پہ گمراہ ہو جاتے ہیں لیکن آپ تو یہاں پہ بھی نہیں تھیرے وہ ہار مان گیا چلا گیا لیکن یہاں پہ جو سیکھنے کی بات ہے وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے دور میں بھی ایسے ہوتے ہیں آپ کو اپنے بڑے اچھے اچھے خواب سناتے ہیں ہمیں خواب میں مدینہ شریف کی زیارت ہوئی ہم نے خواب میں عمرہ کر لیا خواب میں ہم نے حج کر لیا خواب میں ہم نے فرشتوں کو دیکھ لیا خواب میں ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا لیکن ظاہرین جب آپ ان کی زندگی دیکھ رہے ہیں تو نہ وہ رماز پڑھ رہے ہیں نہ وہ روزے رکھ رہے ہیں اور آپ کو کوستہ رہتا ہے اور آپ کو دلاسہ دیتا رہتا ہے کہ آپ ایسے ہی غفلت کے شکار رہے ہیں لیکن اللہ پاک جلہ شانہو حکم فرماتا ہے کہ آپ نے شریعت کی اتباع کرنی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فولو کرنا ہے اگر آپ کو اچھے خواب آ رہے ہیں تو یہ اللہ پاک کی طرف سے اشارہ ہے کہ سیدھی راہ پہ آ جاؤ اچھے کاموں پہ آ جاؤ کبھی بھی گناہ کی طرف خواب میں بھی اشارہ ملے تو نہ کریں کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک جلہ شانہو نے گناہ سے منع فرما دیا ہے اس کے بعد چاہے آپ جتنے مرضی عبادت کر کر کہ جتنے مرضی لیول پہ پہنچیں آپ کو کبھی بھی گناہ کی اجازت نہیں ملے گی بعض لوگ کہتے ہیں بھی ہمیں نمازیں معاف ہوگیں بعض لوگ کچھ کچھ واحیات قسم کی حرکتیں کرتے ہیں استغفراللہ العظم سیدن شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی کے پاس سب سے زیادہ علم تھا لیکن انہوں نے علم پہ بروسہ نہیں کیا انہوں نے فرمایا کہ مجمع اللہ نے بچا لیا یہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں محفوظ ان الخطہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں اللہ پاک جلہ شانہو ان کی حفاظت فرماتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں اولیاء ہوتے ہیں وہ محفوظ ان الخطہ ہوتے ہیں اللہ پاک اپنے فضل سے ان کی حفاظت فرما دیتا ہے گناہوں سے تو علم آپ کو ملا علم کا تقبر بھی نہ آئے بعض دفعہ شیطان ہوتا ہے عام لوگوں کو تو وہ گندی فلمیں اور دوسری طرف لگا دے گا اسی میں لگے رہیں نیک لوگوں کے بعد جب شیطان آتا ہے انہوں نے تو یہ غلط چیزیں دیکھنی نہیں تو وہ کہتا ہے کہ ان میں نہ تقوی علم عبادت کا تقبر ڈال ان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں یہ لوگ نہیں پڑھ رہے تقبر آ گیا بعض دفعہ کہتے ہیں ہمارے پاس بہت علم ہے یہ تو لوگ تو جاہل ہیں آج کل تو جہالت عام ہے تقبر آ گیا ایک لمحے کہ تقبر ساری نیکیاں ضائع کر رہے تھے تو شیطان جب اللہ کے مقرب بندوں کے پاس آتا ہے تو وہ زیادہ اپنے پاس اتھیار لے کے آتا ہے اسے پتا ہے کہ کی طرح سے ان کو ٹیکل کرنا ہے لیکن اگر اللہ کا فضل ہو اللہ کی مہربانی شامل حال ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہو تو پھر انسان محفوظ رہتا ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے علم عمل ہر چیز میں افضل لیکن دیکھیں ان کی بائیوگرافی پڑھ کے ہمیں پتا چلتا ہے اگر ہمیں یہ چیزیں نہ سیکھنے کو ملتی ہیں ان کی بائیوگرافی سے تو ہم لوگ علم کے تقبر میں کب کے تباہ ہو چکے ہوتے ہیں یہ کتاب ہے زلدہ تلعصار یہ تلخیص ہے بہجات الاسرار کی یعنی سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی جو بائیوگرافی ہے نا اس کی یہ تلخیص ہے خلاصہ ہے چھوٹی سی کتاب ہے حضرت جو شیخ عبدالعقم حدیث دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے نے یہ تعلیف فرمائے آپ اس کو لے کے پڑھ لیں میں نے بھی یہ پاکستان سے خریدی ہوئے یہ واقعے سے آپ کو بڑا سبق ملے گا آپ نیکی کے کام کریں گے لیکن آجز رہیں گے ہمیشہ شریعت کی پابندی کریں گے کبھی غیر شریعت کام نہیں کریں گے اور جتنا بھی نیکی کا کام کریں گے اللہ کا شکر کریں گے اس کو اللہ کا فضل سمجھیں گے اور ہمیشہ آجز رہیں گے تقبر سے محفوظ رہیں گے کیونکہ شیطان بھی تقبر میں آ کے گمرا ہوا تھا اور وہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اللہ کا قرب حاصل کریں ان کے دل میں بھی تقبر ڈال کے ان کو میں راہ راستے ہٹا دوں تو کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنی بحوظ رہنے کی کوشش کریں شریعت کی بابندی کریں قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں حدیث پاک کو تشریح کے ساتھ پڑھیں علماء کے بیانات سنیں علماء کی صحبت میں بیٹھیں جو دین کا مسئلہ آپ کو نہیں آتا وہ علماء سے پوچھنے میں شرم محسوس نہ کریں اپنے آپ کو سنبھالیں سواریں اور امپروف کریں اور شیطان سے دور رکھیں آج کل پرفتن دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے گناہ کرنے بھی بہت آسان ہے ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو بھٹکنے میں تو یہاں پہ علیاء اللہ اور علماء ربانی جین جو ہیں وہی لوگ ہمیں محفوظ کر سکتے ہیں ہمیں پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اللہ پاک جللہ شانہو سے ہمیشہ ہدایت مانگنی چاہیے اور سیدھے راہ پہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے بار بار توبہ کرتے رہیں تاکہ اللہ پاک جللہ شانہو کی قربت ملے اور ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہیں ہوتا یہی ہے حضرت شیخ سعیدی شرازی رحمت اللہ تعالی آپ بھی ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے ساتھ نوازے تحجد پڑھ رہے تھے تو بیٹے نے تحجد کے بعد کہنے لگا کہ ابا جی سارے لوگ سو رہے ہیں بس حملہ ہوگی تحجد کے لئے جاگ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اس سے بہتر تھا آپ بھی سوئے رہتے ہیں کہ نیکی کرنے کے بعد اگر آپ کو دوسرے لوگ برے لگنے لگے ہیں تو یہ نیکی پھر نیکی نہیں ہے یہ اس لمحے کا تکبر ساری زندگی کے عمال ضائع کرتے ہیں تو ایسے ہیں ایک ایک لمحہ ایک ایک وسوسہ ایک ایک سوچ جو ہے ہماری زندگی کے سارے عمال ضائع کر سکتی ہے تو آجزی ہمیں اللہ واللہ کی صحبت میں رہ کے ملتی تو یہ سیدنا شاہد القادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی جب ہم کتاب پڑھیں گے تو انہوں نے جو منازل دائے کی ہیں ہم بھی اسی راہ پہ چل رہے ہیں تو ہمیں وہاں سے رہنمائی ملے گی دیکھیں ہمیں رہنمائی وہی دے سکتا ہے جو پہلے اس رسے سے گزر چکا اگر خود وہ اس رسے سے نہیں گزرا ہوگا تو ہمیں کبھی بھی رہنمائی نہیں دے سکے گا آج کل ہم جو جالی پیروں کے پاس یا ملہ لوگوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں جو فرقہ بندی مناظرے اور فتووں کی باتیں کرتے رہتے ہیں اس سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا سیدنا شاہد القادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے تقویٰ تحارت عبادت علم عمل ہر چیز میں اخلاص میں سب سے آگے تو جب آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ان کی کتابیں جو سوانے حیاتہ یعنی ان کی جو بائیوگرافی ہے ان کی حیاتیں مبارکہ لکھی گئی ہے اس کو بھی پڑھ لیں اور پھر ان کی جو اپنی کتابیں انہوں نے تصنیف فرمائیں ان کو بھی پڑھ لیں پھر ان کے جو لیکچرز ریکوڈڈ ہیں وہ بھی پڑھ لیں اپنی فیلڈ کے جو ٹوپ لیول کا پرسن ٹوپ لیول کی جو ہستی ہوتی ہے نا اس کو فولو کریں گے تو آپ انشاءاللہ راہ راست پہ رہیں گے اور بڑی آسانی کے ساتھ ترقی کر جائیں گے دنیا میں بھی آپ نے کسی بھی کاروبار میں کسی بھی فیلڈ میں ترقی کرنی ہو تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس فیلڈ کا ماہر ترین انسان کو ہونا اس وقت میں اس کے پاس جائیں گے تو وہ سارے راستوں سے گزر چکا ہوگا وہ سارے نشیب و فراز جانتا ہوگا آپ کو آسانی سے گائیڈ کر کے آپ کا وقت بچائے گا اور آپ کو منزل مقصود پہ پہنچا دے گا تو یہی کام سیدنا شاہ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی کتابیں اور ان کی بائیوگرافی کرتی ہے تو میں ان کی زندگی میں سے ویڈیوز بنا بنا کے شیئر کرتا رہتا ہوں یوٹیوب پہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دین اسلام کو سیکھیں اور موٹیویشن ملتی رہے اور دین اسلام پہ آپ پختگی کے ساتھ عمل کرتے رہیں تو آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے تو میں ان کی کتابیں پڑھ کے ویڈیوز بنا رہا ہوں آسان الفاظ میں بنا رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آجائے تو آپ خود بھی دیکھیں اپنے بچوں کو گھر والوں کو دوستوں کو رشتہ داروں کو سب کو دکھائیں اللہ پاک جلل شانہو اس کا جو عجر ہے وہ مجھے بھی عطا فرمائے آپ نے اس کو سنا آپ کو بھی اللہ پاک اس کا عجر عطا فرمائے آگے آپ دوسروں کے شیئر کریں گے تو یہ آپ کے لئے میرے لئے ہم سب کے لئے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گئے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین